الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ وعلیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیہ وسلم علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا بروز کیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوگے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج کہ یہ اسال سواب اجتماع حاجی محمد نواز مہر برہم ان کے اسال سواب کے لیے ہمارے شاہد بھائی سہل بھائی کے بیٹے ہیں انہوں نے اس کا احتمام کیا ہے اللہ پاک آپ سب کا میرا آنا قبول فرمائے اور میں حاجی محمد نواز برہم ان کی اللہ بھی حساب بخشش فرمائے اسال سواب کے موقع پر ہم اجتماع کرتے ہیں اس کے چند ایک مقاصد ہوتے ہیں صرف کھانا کھانا آتے کے پکنا یہ مقصد نہیں ہوتا کھانے پکائے بغیر بھی ختم پاک ہو جاتا ہے ایسے تو کسی مسلمان کو کھانا کھلانا پانی پلانا اس کا بھی سواب حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے لئے ضروری نہیں مقصد کیا ہوتا ہے تازیت دعا اور فکر آخر تین بنیادی مقاصد ہیں تین بنیادی مقاصد ہیں کسی کے انتقال کے بعد ہم تیجہ ساتھا دسوہ چالیسوہ یا سالانہ ختم کے احتمام کرتے ہیں تو دعا مغفرت اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون رب نغفر لنا والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان والذین جاؤوا من بعدہم وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یقولون کہتے ہیں رب نغفر لنا اے اللہ ہمیں بھی بخش دے والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں تو اس آیت میں اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے لیے ہی دعا نہ مانگے اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا مانگا کرے اور اس سے حیثال سواب اور دعا مغفرت کا استدلال کیا ہے اس آیت سے زندوں کی دعا کا فائدہ فوج شدگان کو پہنچتا ہے بلکہ ایک بڑی مشہور قرآنی دعا آپ نے پڑھی اور بھی نماز کے آخر میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں ربنا اخفر لی والی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اخفر لی اہلا مجھے بھی بخش دے ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ سارے ایمان والوں کے لیے دعا مغفرت کی جاتی ہے بلکہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگے کہ اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما دے تو جتنے مؤمنین و مؤمنات ہیں اتنی نیکیاں اللہ اس دعا مانگنے والے کو عطا فرما دے جو یہ کہے کہ اللہ سارے مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما دے تو سارے مؤمنین کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں تو یہ ان آیات و روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے فوج شدہ لوگوں کے لئے دعا مانگا کرے اور دعا کے بارے میں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَدْدْدْعَوْ سِلَاهُ الْمُؤْمِنْ وَعِمَادُ الدِّينِ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دعا مؤمنین کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے ایک حدیث میں فرمائے اَدْدْعَوْ اَشْرَفُ الْعِبَادَةِ ایک حدیث میں فرمائے اَدْدْعَوْ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ ایک حدیث میں فرمائے اَدْدْعَوْ مُخُ الْعِبَادَةِ ایک حدیث میں فرمائے اَدْدْعَوْ ہُوَ الْعِبَادَةِ فرمائے دعا اَشْرَف یعنی اعلی عبادتوں میں سے ہے دعا افضل عبادتوں میں سے ہے دعا عبادت کا مغز ہے الدعا مخل عبادہ اور ایک اس حدیث میں تو فرما دیا الدعا ہوا العبادہ دعا وہ تو عبادت ہے اللہ کے پیارے نبی نے دعا کو عبادت قرار دیا اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ دین یستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بشک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب دوزخ میں زلت کے ساتھ ڈالے جائیں گے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ عبادت فرماتے ہیں کہ ان عبادتی سے مراد دعا ہے دعا سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے عبادت سے روکنا منع علمی خیر خیر سے روکنا اچھے کام سے روکنا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے مومن کی صفت نہیں ہے ایمان والوں کی صفت ایمان والوں کی یہ صفت ہے اپنے لئے اور اپنے مرہومین کے لئے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور اس سال سواب پر بہت ساری حدیثوں میں اس کی بتایا گیا ہے کہ خوائد حضرت سعید رضی اللہ نے اپنی والدہ کے لئے کمہ وقف کیا اور نام لیا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ امام بخاری پر احمد نازل کرے انہوں نے وہ پوری حدیث بیان کر کے اس سال سواب کا مسئلہ سمجھا دیا حضرت سعید نے کمہ وقف کرتوے نام لیا یہ سعید کی ماں کے لئے ہے مراد کیا ہے کہ لوگ اس کا پانی پیتے رہے ہیں میری ماں کو اس کا سواب پہنچتا رہے ہیں یہ اس سال سواب کی اصل یہ حدیث بخاری اور وہ آیت ہے اس سال سواب کیوں کر نام ہے نام ہے نام ہے آج مہر نواز صاحب کے نام اس سال سواب کی محفل ہو رہی ہے جو کھانا کھلایا جا رہا ہے جو پانی پلایا جا رہا ہے جو محفل کی جا رہی ہے ان کے نام مصرف کیا ہے جو نیکیاں یہاں کی جائیں گی اس کا سواب حاجی نواز صاحب کو ملتا رہے ہیں کوئی مسجد بنائی جاتی ہے کوئی مسجد بنائی جاتی ہے کوئی مدرسہ بنایا جاتا ہے کوئی دینی کام کیا جاتا ہے حتیٰ کہ کوئی درخت نہیں لگاتا تو اس کا بھی صدقے کا سواب ملتا ہے یہ بھی کسی کے نام کا لگا دو نہ جتنی دیر اس کا سایا رہے گا پھل رہے گا اس کا فائدہ مخلوق اٹھائے گی وہ جس کے نام کا اپنے درخت لگائے نہ اس کو سواب ملتا رہے گا تو یہ صدقہ جاریہ کی چیزیں ہوتی ہیں اور عصال سواب کی فرقات کو اب اس سے سمجھیں کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا مکہ پاک ایک حضرت حضرت حمد مکی رحمت اللہ علیہ یہ بتاتے کہ میں ایک دن مکہ پاک قبرستان میں گیا وہاں ایک جگہ میں بیٹھا بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا میری آنکھ لگئی آنکھ لگئی تو میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے جمع ہیں میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں تو پھر تم کیوں جمع ہو انہوں نے کہا کہ ایک سال ہو گیا یہاں سے اللہ کے ایک نیک بندہ گزرا تھا اس نے ایک بار صورت اخلاص کل ہو باللہ احد یہ پڑھ کے اس کا سواب اس قبرستان والوں کو عصال کر دیا تھا گفت کر دیا تھا ایک سال ہو گیا ہم آپس میں سواب بانٹ رہے ہیں سواب ختم نہیں ہوا اللہ کے پاک کلام قرآن میں اللہ نے کیسی کیسی نیکی اور برکتیں رکھی ہیں کوئی اخلاص کے ساتھ ختم قرآن رہے کوئی اخلاص کے ساتھ ضرودِ باق پڑے کوئی اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ دے کوئی اخلاص کے ساتھ کم از کم ایک برکت میں سورت اخلاص ہی پڑھ دے اللہ کی رحمت جوش میں آئے وہ ایک بار سورت اخلاص ہی کی برکت سے میت کے گناہوں کو معاف فرمارے اس کی رحمت ہے اللہ کا پاک کلام قرآن میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں لہٰذا اپنے مرہومین کے لئے اسالِ ثواب صدقہ و خیرات نیکی کے کام کرتے رہا کرے کہ حدیث میں ہے کہ مردہ قبر میں ڈھوبنے والے کی طرح ہوتا ہے یہ انتظار کرتا ہے کوئی اس کی طرف سے صدقہ کرے کوئی دعائے مغفرت کرے ایک روایت پر فرمائے زندوں کا توفہ فوج شدگان کے لئے دعائے مغفرت ہے جب ان کے لئے کوئی دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسالِ ثواب کیا جاتا ہے تو فرشتے نور کے طواق میں لے کر وہ اسالِ ثواب جاتے ہیں یہ تیرے بیٹے نے بھائی نے عزیز نے تیرے لئے دعائے مغفرت کی یہ اسالِ ثواب کا توفہ بھیجائے دنیا و معافی ہاں سے پڑھ کر اس میت کو خوشی حاصل ہو قبرستان جا کرے جن کے والدین میں ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہو قبر پہ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھے جو سورہ یاسین اپنے ماباک کی قبر کے پاس جمعہ کے دن پڑھے ہر حرف کے بدلے پڑھنے والے کے لئے اللہ مغفرت لکھ دیتا ہے اور نیکوکاروں میں لکھا جائے جو کسرت سے اپنے ماباک کی قبر کی زیارت کرنے جائے گا جب یہ دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے آیا کریں اب اس سے کیا سمجھیں کہ اپنے ماباک کے لئے دعا کرنا یہ بھی شریعت کو پسند ہے بلکہ ایک حدیث میں میں نے پڑھا کہ جب اولاد ماباک کے لئے دعا کرنا چھوڑ دے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے رزق میں بے برکتی کے اسباب میں لکھا ہے جب اولاد ماباک کے لئے دعا چھوڑ دیتی ہے حضر اپنے ماباک کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اپنے ماباک کے لئے صدقہ و خیرات اور رسال سواب کرتے رہا کریں اپنے جامعہ کرمزی کی وہ حدیث پڑی ہو گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماباک دونوں یا ایک کے نام کا حج کرتا ہے اللہ اس حج کو قبول فرما لیتا ہے جب ماباک کے نام کا حج کرے تو اس حج کو قبول کر لیا جاتا ہے اچھا یہ بندہ سوچیں میں نے آٹھ دس لاکھ روپے یا بیس لاکھ روپے خرچ کیے سفر کیا کتنے دن حج کی مشکت ہے گرمی ہے وہ سارا سفر کیا مشکت برداشت کی مجھے کیا ملا وہ حج تو ماباک کے نام کا ہو گیا اس حدیث کو پورا پڑھیں تو کیا کمال کے الفاظ آگے جو ماباک کے نام کا حج کرے اللہ اس حج کو قبول فرما لے گا اور اس حج کرنے والے کو اللہ پاک دس حج کے برابر سواب عطا فرمائے گا تو یہ کیا ہے اپنے ماباک کے لئے جو حسان سواب کرے صدقہ و خیرات کرے نیکی کرے دعائے مدفرت کرے اللہ اس کو یہ عجر بڑھا کے عطا کرتا ہے اس کی نیکی زائر نہیں جاتی مثال کے طور پر میں کوئی اپنے ماباک کی طرف سے صدقہ کرے حدیث ہے شعب الیمان کے اندر اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے یقین کریں جب کبھی مسجد کی کسی جھولی میں بھی تسبیس روپیہ ڈالنے لگتا انہوں تو اب بس یاد آ جاتے میرے والد صاحب اللہ جنر نصیب کرے تو وہ جالتے ہیں یہ حدیث جب سے پڑھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی خیرات کرے تو اپنے ماباک کے نام کا کر دے اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ اس کے ماباک کو بھی سواب عطا فرما دے گا اپنا بھی صدقہ کا سواب مل گیا اور ماباک کی طرف سے صدقہ کیا نیکی کی ان کو بھی سواب مل گیا اب کوئی مسجد بناتا ہے مدرسہ بناتا ہے دینی کام کرتا ہے لیہاں جیسے میں آیا شیل بھائی ملاقات میں نے کہا دیکھیں میں دعوت سامی کے مبلگین بیان کرنے کے پیسے تو لیتے نہیں اب میں نے پیسوں کے لیے تو آیا نہیں تو کیا کوئی اچھی نیت ملے گی انہوں نے کہا انشاءاللہ ربی اللہ تک یہاں اپنا جو بچیوں کا درس ہے وہ مکمل کرتے ہیں خود کریں دوستوں سے مل کر کریں رشتے دار فیملی ممبرز بیٹھے ہیں تو اپنے احسانے سواب والدین کے نام کا کریں زندہ ہیں ان کے نام کا بھی کر سکتے ہیں تو نیکی کے کام میں اپنے ماباک کی طرف سے کرتے ہیں ماباک کے نام کی کیا کریں ان کے ساتھ اچھا سنو کریں زندہ ہوں تو ان کی خدمت کریں جتنے نوجوان بیٹھے میں ان سے کہہ رہا ہوں خدا رہے کبھی اپنے ماباک کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ نہ کبھی ان سے اختاہت کا تنگ نہ پڑھ نہ کبھی اپنے ماباک کو اپنے اوپر برڈر نہ سمجھ نہ یہ بل جائیں پڑھا 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 ان کی خدمت کر کے جنت کماؤ جنت ادھر ادھر دوستیاں سکاتے پھر رہے ہو پیسے دوستوں پر خرچ کرتے پھر رہے ہو اپنے ماباک پر خرچ کرو تمہیں صدقے کا بھی سوام ملے گا برکتیں بھی ملیں گی ماباک راضی ہو گئے تو تمہیں اللہ پاک کی رحمت سے جنت ملے گی اپنے ماباک پر خرچ کرو کہ بیمار ہو جائیں ان کو بودھ نہ سمجھ نہ مصیبت نہ سمجھ نہ سعادت اور عبادت سمجھو ان کی خدمت کو یقین قرآن کی خدمت عبادت ہے نیکی ہے سواب ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے ماباک کے ساتھ حسن سلوک کرو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات مجھے کہنا پڑتی ہے پھر انہیں ملک سفر ہوتے ہیں امریکہ کے سفر میں یورپ کے سفر میں وہاں کے اجتماعات میں کئی لوگ پرچی دیتے ہیں بیٹا نشا کر دے لگیا بیٹا نام فرمان ہو گیا دعا کر دو اس لگے یہ پرچیاں ملتی ہیں تمہیں سوچتا ہوں یہ بڑا باپ یہ کس قدر دکھیوں کے در سے اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے ماباپ کا دل نہ دکھاؤ اپنے ماباپ کے بڑھاپے کا سہارہ بنو ان کی بڑھی کمر کو تم اپنے دکھوں سے توڑو نا ان کے بڑھاپے میں ان کے سکھ اور چین کا سبب بنو ان کے چہرے پر مسکراہت اور خوشی لانے کا ذریعہ بنو لیکن آج عجیب حالت ہے اولاد کے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں بچا ماں چلا تھی رہتی ہے بیٹی کچھ کام کے ساتھ میرا ہاتھ بٹا دے بیٹی کچن میں بیٹی وہ کام بیٹی لگی ہے موبائل پہ ماں کی پرواہ کوئی نہیں باپ کہتا بیٹا جا امی کی دعائی لادے مہدیت بھی گرمی میں جاتا کھیلنے کے لیے چلا جائے گا تفیار کے تین بجے میں موبائل میں لگا ہوئے نماز کا ٹائم چلا جائے رات رات پر موبائل پہ بیٹھے رہیں گے لیکن ماں کے پاس بیٹھ کے دو پیار کی باتیں کرنے کا وقت نہیں بچا باپ کے ساتھ تم نے ایسی زد لگا لی باپ کے ساتھ ایسے جیسے دشمن ہے کوئی ایسے نہ پلے مہباب کے ساتھ کرو یہ کبھی سخت اچھا بول بھی دینا یقین رکھو یہ دل سے اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں سوچتے یہ مہباب کبھی سخت بول بھی دینا یہ اوپر اوپر سے بولتے ہیں یقین کرو یہ دل سے کبھی اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے ہمارے والد صاحب اللہ جنرل رسیب کرے ایک حقایت چھوڑا کرتے تھے سمجھانے کے لیے ایک لڑکا تھا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا لڑکے کی ماں نہیں مانتی تھی بڑی مشکل سے شادی ہو گئی لڑکی نے دشمنی دل میں دال لی ساس کے ساتھ لڑکے کی ماں کے ساتھ دشمنی میں اس مائی دنال نہیں رہنا اس نے بیٹے نے بڑا سبجھایا کہ نہیں میری ماں نہیں نہیں دشمنی زد پھر اس نے زد یہ لگا لی اس مائی کو مار تب میں تیرے ساتھ رہوں گا وہ ماں کو مار دیا اس لڑکے نے قتل کر کے اس کا کلیجہ نکال کے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے جا رہا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے دکھانے جا رہا ہے کہ دیکھ میں نے تیری خوشی کے لیے کیا کر دیا کلیجہ نکال کے لے کے جا رہا ہے رستے میں ٹھوکر لگی ٹھوکر لگی نا تو ماں کے کلیجے میں سے آواز آئی میں صدقے جامعہ میرا پتر ساتھ سے نہیں لگی ماں تو ماں ہوتی ہے کٹے کلیجے میں سے بھی آواز آئے پتر میرے تینہ ساتھ سے نہیں لگ گئی میٹا تو مچھوڑ تو نہیں لگ گئی کون ہے تو راتوں کے پچھلے پہر اٹھٹھٹھ کر پردیسی بچوں کے لیے دعائیں کرے وہ ماں ہیں ابباجی اوپر اوپر سے سخت ضرور لگتے ہیں ماز اوقات لیکن اندر ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جتنا پیار ہوتا ہے میں تو شہر شہر پھرتا ہوں پردیس میں بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہی والد اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہیں آنکھوں میں پیار کے آنسی ہوتے ہیں دعا کرنا حدیثہ میرا پتر یونان گیا دعا کرنا مشکل میں میرا گیرہ بہاں پہیا اللہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب سے فتوہ رضیم میں ایک سوال ہوا ایک آدمی ہے لڑکا ہے وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں اللہ حضرت جو فتوہ دیا نا اس کا میں مفہوم ارزتا امامت کے قابل نہیں ہے یہ جو اپنے باپ کو برا گالیاں دیتا ہے پاک ہے حدیث بیان کی آلہ حضرت میں کچھ گناہ ایسے ہیں حدیث ہیں جس میں بیان کیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتا اب یہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دل نہ آئیں دیکھیں ان کے پوڑے چیرے اپنے ماں باپ کے سفید بال تمہیں یاد نہیں آتا کہ اچانک ایک دن دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کے سفید بال تمہیں یاد نہیں دلاتے ہیں بوڑے ہو گئے کسی کو ہیپرٹائٹس ہے کسی کو شگر ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کے اندر ہی اندر جگر خراب ہو رہا ہے کینسر بن رہا ہے کسی کو شکلیف اندر ہی ادھر ایک دن ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تم کی وقت کو پلتانا چاہو گے وقت پلٹ کر نہیں آئے گا اس وقت کی قطر کرو اس نعمت کی قطر انت ہے پوچھو جن کے پاس ماں یا باپ نہیں ہے شاید کچھ نوجوانوں کو یہ میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی لیکن جس دن اببا جی کی چار پائی گھر خالی ہو گئی نہ اس دن میری ایک جملے تمہیں یاد آئیں گے جس دن ماں کی چار پائی گھر خالی ہو گئی نہ جنازہ لے کے چلو گے ماں یا باپ کا اس دن یاد آئے گا گھر کی رونت ساری کیسے چلی گئی سارا نظام کیسے سمالا ہوگا تھا رشتے پکر جاتے یار رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ نے چھوڑا ہوتا ہے لوگ قدر کرو اپنے ماں باپ کی میں اپنے والد صاحب کے کینسر کے آخری دن مجھے یاد ہے ایسے لگتا تھا ریت کی مٹھیہ کھل گئی ہے وقت پلٹتے پلٹتا نہیں ہے وقت روکے رکتا نہیں ہے وقت کو بندہ روکنا چاہتا ہے اس چہرے کو روکنا چاہتا ہے وہ چہرہ دیسے دیکھنے پر مقبول حج کا سواب ملتا ہے اس چہرے کی زیارت کو بندہ پرس جاتا ہے تمہارے پاس ہے تم قدر کرو اپنے والد ان کی دعائیں لو ان کی خدمت کو سعادت سے جو حدیث ہے جس نے خدمت کر کے رازی کیا اس کیلئے صبح و شام جنت کے دو دروازے کھلتے ہیں جس نے ماباپ کو ناراض کیا اس کیلئے صبح و شام دو دروازے کھلتے ہیں اپنے ماباپ کو کبھی رنج رنج ہے ہو جائے یار سلس پائی سے تقسیم کر لو بکان لے لیا دکان زمین پلارٹ جائدات بانٹ لی نا آپ آپ کے حصے میں کم آگیا نا ماں آگئی آپ کے حصے میں یہ ابباد یہ خدمت آپ کے حصے میں آگئی نا یقین کرو سوڑا بڑا ہی نفے گا جائداتوں کے پیچھے اپنے باپ بہن بھائیوں سے لڑنا نا صلح رہنی کر جاؤ یار چھوڑت اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی خاطر نہ زدیں لگاؤ نہ لڑائیاں لگاؤ ابھی میں ناظم بھائی کے ساتھ آ رہا تھا رستے میں ان کو بتا رہا تھا میں عید پہ یار گھر گیا اپنے گاؤں گاؤں جاہاں مارا ادھر میں ہو گیا پھر دشمنی کا قریب ہی ہمارے جاننے والے ان کی دشمنی پچیس اکڑ زمین ایک بھائی کے پاس دوسرے کے پاس ایک کنال کا جگڑا جگڑا بڑا گولی مار دی ایک بھائی مر گیا باقی جیل چلے گئے بھائی بتیجے ایک بیٹا کر رہا تھا اس کا سارا کیس اس کو بھی گولی مار دی ان کے کسی بندر نے ان کو گولی مار دی چار بندے مر گئے کنال وہیں پڑی ہے خاندان اجڑ گیا کس سکر میں ہم لوگ دشمنیاں پال لے لگ جاتے سکے بھائی لڑ پڑے اللہ فرماتا مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دے قرآن نے ملان کیا اپنے ماں باپ سے لڑائیاں کی لے کے بیٹھے باپ پر کیس کر دیا ہے ایک لڑکے نے مجھے پچھلے دنوں پتا چلا باپ پر کیس کر دیا ہے یہ دن بھی دیکھ لیے تھے ہم نے یا یا دن کو سچا پیار دیکھا ہے نا میں نے ماں باپ کے ساتھ یقین کرو یہ پرانے بزرگوں سے پوچھو یا جب سے یہ سمارٹ فون سوشل میڈیا کا دور ہے زیند ہوگی باتیں ورنہ ماں کے پیر دبا کے رات کو سوتے تھے اببہ جی کے پیر دبا کے رات کو سوتے تھے یہ پرانے بزرگوں سے پوچھو اببہ جی دے پیر دبانے امہ کے پیر دبانے آج لڑکوں کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں دن کو میں نے سچا پیار کرتے دیکھا نا یقین کرو یہ ستر ستر سال کے باب بی بھی میں دیکھتا ہوں نا کبھی کبھی ماں کا باپ کا ذکر کرو نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے یہ کون لوگ یہ سچے پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے اور جن کے پاس موجود ہو اور وہ قدر نہ کریں اس وقت کی قدر کرو اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ پاتنے بلما اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو حسن سلوک کرو زندہیں تو ان کی خدمت کر رہی ہیں پوت ہو جائے ان کی قبر پر جاؤ ان کے لئے سال سواب کرو صدق و خیرات کرو نیکیاں کر کر کوئی سال سواب پہنچاؤ اور اہم ترین مقصد اس اجتماع کا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فکر آخرت اپنی موت قبر اور آخرت کی تیاری کرنا ہم دنیا میں صدہ رہنے کے لئے نہیں آئے اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کر جائیں ایک ستری زندگی گزار جائیں ہم نے صدہ یہاں نہیں رہنا یہ پیسہ ساتھ نہیں جائے گا یہ مال دنیا کا ساتھ نہیں جائے گا یہ جائداتیں ساتھ نہیں جائیں گی کہ دنیاوی مال منصم اہدے یہ ساتھ نہیں جائیں گے قبر میں ہم نے جانا ہمارے عمال ہوں گے سوالات ہے قبر آپ پڑھیں آپ کو سمجھ جائے کہ ہم سے پوچھا کیا جائے گا پیسہ سرمایہ پروڈ سورسز کیا پوچھا جائے گا اب سوچے ذرا اتنے بڑے ہال میں پنکھے بند کر دیا جائیں تھوڑی دیر کے لئے کہ رکھ سکیں گے اتنا بڑا ہال ہے وینٹیلیشن ہے لیکن آپ جہاں ہمارا دل گھبرانے لگ جائے اب سوچو یار تندو تاریخ قبر کا کیا بنے گا اب ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا تھوڑی دیر کے لئے ایک بند کمرے میں بغیر بندھے کے آدھا گھنٹہ گزارا نہ جائے ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا آج دوپیر جون کی گرمی میں آدھے گھنٹے کے لئے باہر آدھا گھنٹہ لنگے باؤں کھڑا کر دیا جائے تو بندہ کہتے ہیں میری بس ہو گئی برداس نہیں ہے باپ ہم کہتے ہیں وحشر کا بیدان میں دیکھ لوں گا کیا ہوگا اللہ فرماتا اس نے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں جائیں گے تو منصف ہوتے ڈگریاں نہیں پوچھی جانی پجھا دے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے پجھا دے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال اور اہم ترین سوال ما کنت تکولو فی حقی حاد رجل یہ جو شخص ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا یہ کن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ دنیاوی دوست مال پیسہ ان کے پیچھے لگ کے گناہ کرنے لگ جاتے ہو یہ تو پتہ ہے نا یہ تیسرا سوال کن کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے میرا چیرہ دکھا کے مجھے دکھا کے پوچھا جائے گا ما کنت تکولو فی حقی حاد رجل ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اس لئے کسی نے گاتا جد باغ اندر وال خزانے کھولے پنچی اڑ گئے مار اڑا ریاں نے جیڑے گیندے سی مرانگے نال تیرے اج اوناوی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترستے سی دیدنو دنے راتی اج اوناوی باریاں ماریاں نے محمد بوتیاں چھوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یہاں ریاں نے کام کس نے آنا ہے دنیا کے دوستوں نے نہیں پیسے نے نہیں سرمایے نے نہیں مال نے نہیں منصب لے نہیں اوہ دے نہیں بگریوں نے کام نہیں آنا کام آنا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے تو مدینے والے کو دوست بنا لونا دنوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے دنوں نے حشر میں بھی کام آنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب سے جو پیار کرے رب کعبہ کی قصر وہ خزارے میں نہیں رہتا حفظ کے غلام تھے پیسوں کے عوض بکتے تھے گلیوں میں رسی ڈال کے گلے میں لوگ گھسیڑ سے تھے کبتی ریت پہ لٹا کے حضرت بلال کو لوگ مارتے تھے کوئی فراغبر نہیں بٹھاتا تھا کوئی فاس نہیں بٹھاتا تھا لیکن حضرت بلال کو فکرہائے مکہ کے دن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے خاندانی حسب و نصب اور شان کا دعویٰ کرنے والے یہ سرداران مکہ نیچے بیٹھے تھے اور یہ ہر پچ سے چلنے والے غلام یہ پیسوں کے عوض بیچے خریدے جانے والے غلام یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے شبان حال سے دنیا کو دکھا رہے تھے کہ جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سرکار نے خرید کر انمار کر دیا رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت دنیا قبر و آخرت کی عزت کا ذریعہ بنتی ہے کرن میں بیٹھے تھے ظاہری ملاقات ہوئی نہیں حضرت اویسے کرنی رضی اللہ عنہ ظاہری ملاقات ہوئی نہیں رہتے کرن میں ہیں مدینے والے محبوب فرمار اممہ عائشہ صدیقہ سے آئیشہ وہ بندہ آئے گا ملنے مجھے جلدی میں ہوگا نشان ہوگا روک نہ رک جائے نہ رکے تو اسرار نہ کرنا ظاہری مدینے گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے برماتا لوگو تمہیں اویس ملے نا اسے کہنا میری امت کے لئے بکسش کی دعا مانگے میری امت کے بکسش کی دعا مانگے حضرت زینہ فاروق عاظم اور مولا علی شیر خدا ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت زینہ ویسے کرنی سے اور جبا دیا تھا حضور علیہ السلام کا حضرت زینہ ویسے کرنی جبا لیا روتے رہے سجدے میں گرے دعائیں مانگتے رہے پھر حضرت زینہ ویسے کرنی بیٹھر کرنے کے محبوب کے پیارو مجھے حضور کا حلیہ تو بتاؤ چہرہ کیسا تھا چہرہ کیسا تھا حلیہ بیان کے ترے داری مبارک کیسی تھی مبارک رخصان رہی سے تھی لب مبارک کیسے تھے پشانی مبارک کیسی تھی عصر پیارا چہرہ حلیہ بیان ہو گیا حضرت ویسے کرنی نے کہا کہ وہ جو دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک رگ کبھی کبھی چمکتی تھی وہ رگ مبارک کو چمکتی تھی وہ تو تم نے بتائی نہیں بیٹھے کرنے گئے ہیں اور چہرے کا وہ حلیہ بھی یاد ہے یہ کیا ہے عشق سوری اور قرب کے تصور کو بدل دیتا اس نے کہا حب احمد ازل ہی سے زینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے محبت دوری اور قرب کے تصور کو بدل دیتی ہے حضرت سنہ صدیق اکبر رضی اللہ نے ساری زندگی پیار کیا نبی پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں اپنا سارا گھر کا مال بھی خرج کیا قربانیاں دیں سفر کیے ہجرت کی گار ساور میں سام سے ڈسوانہ گوارہ کر لیا محبوب کو خوب تکلیف نہ پہنچ جائیں زندگی بار نشاور کرتے رہے مال جان محبت کا میرے آقا نے صلاح کیا دیا پھر مہا محبت کرو تو ضائع نہیں جاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے لیے اپنے روزے کا دروازہ کھولا تو یاد ہے رواد مولا علی شیر خدا لے کر آئے تھے جنازہ درہ صدیق اکبر کا کہ حضور آپ کا دوست آزر ہے اجازت دو تو آپ کے پہلوں میں دفن کر دیں نئی اجازت تو جنت البقی میں لے جا کے دفن کر دیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پر جو دروازہ ہے اس دروازے پر جو کنڈی ہے کنڈی کھولی دروازہ کھلا اور دوازہ یاد کل الحبیب دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو دوست کو دوست کے پاس ملا دو محبتوں کا صلح کیسے عطا کیا صدیق اکبر کو فاروق عظم رضی اللہ نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی پیار کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت لڑتا ہے فرماتے ہیں لو کانا بعد نبی اللہ کانا عمر ابھی خطاب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا حضرت عثمان غلی نے حیاء کی خرط کیا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہے لی رسول پاک سے جنت خرید لی تم نے فرمایا عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ فرمایا تھا حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ کو وفا کا صلح دیا نا مولا کائنات مولا علی شرح خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کو محبتوں کا صلح دیا نا جس کا فرمایا میں مولا اس کے علی بھی مولا تمہیں ارز کر رہا تھا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو کبندہ خسارے میں نہیں رہی 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 تھا حضرت عبداللہ بن محصول رجی اللہ عنہ نے صحابی رسول ہے میں کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی پر اتنا رشق نہیں کیا جتنا ایک نوجوان پر کیا کاش اس کی جگہ میں ہوتا انہوں جوان کون تھا کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے یہ ایک یہودی کا بیٹا تھا جوان تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے عشق ہو گیا حضور کے چہرے سے اس لڑکے کو عشق ہو گیا گھنٹوں مسن نبی کی باہر کھڑا رہتا تھا ایک جلک نظر آتا حضور کا چہرہ دیکھے بگر سکون نہیں ہوتا عشق شدت پکڑتا گیا یہاں تاکہ بسر پر آ گیا ہمارے وارشاہ کہا کرتے تھے این عشق جنا نو لک جاندہ تیو سک جاندے وانگ کانے آدے کج سک جاندے کج مک جاندے نال خلقت تانے آدے کسے عشق تا نام بدنام کی تا تیو کج سڑ گئنے وانگ پر وانے آدے وارشاہ عشق تے بجے نہیں چھوٹ دے کہتی چھوٹ جاندے جیل خانے آدے عشق نا شدت پکڑ گیا اب وہ نوجوان بستر پڑا آخری وقت آ گیا اس کا باپ پوچھتا ہے بیٹا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا اس نے کہا ابا تو پوری نہیں کرنی کہا نہیں بیٹا بول تو سہی کہ لگا ابا تو پوری کرنی کوئی نہیں کہا بول کہنے لگا ابا پھر اگر آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے یا مجھے اٹھا کے لے جا یا انہیں بلا کے لے ان کا چہرہ دیکھ لوں گا دل کو سکون ہو جائے گا رخ مصطفی نے کئی دن سے دیکھا دل بھیج بھیج یہودی گیا جا کر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بڑا تھا بیٹا اٹھایا جانا مشکل تھا جا کر کہنے لگا کہ میرا بیٹا آخری وقت ہے اس کا آپ کو یاد رہ رہ حضور آپ آ جائے تو میرے بیٹے کے آخری خواہش پوری ہو جائے ہمارے آقاد الرحمت للعالمین صحابہ اکرام سے کرنا آؤ اس کے بیٹے کی خبر لیتے چلے گھر پہنچے اس کو پتا چلا حضور آگئے اس کے چیرے پر خوشی اٹھنا چاہا بستر سے کمزوری کے سبب گرا اٹھنا سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اب اتنا پیار مجھ سے کرتا ہے تو حضور بھی چاہتے ہیں کتنا پیار کرے اور دوزخ میں جل جائے یہ گوارہ ہی نہیں ہے حضور بھی چاہتے ہیں یہ مسلمان ہو جائے فرمایا کلمہ پڑ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑ مسلمان ہو جائے اب اس لڑکے جسم کام برایا ہے آنکھوں میں آنس ہوں اس کا باپ بھی دیکھ رہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایسا پیار تھا اس لڑکے نے کلمہ پڑا مسلمان ہو مسلمان ہوا تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو انتقال ہو گیا فرمایا صحابہ اکرام سے لے چلو اس کا گھسل کفن دفن ہم اسلامی طریقے سے آپ خود کریں گے اس کو گھسل دیا کفن پہنایا جنازہ تیار ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ خود چلے جنازے کے ساتھ خود چل رہے اور چلتے چلتے کبھی کبھی پنجوں کے بل ہو کباں بار ایڑیاں اٹھا لیتے وہاں اٹھاتے ہیں روک لیتے پوچھا کسی نے حضرت چلتے چلتے رک جاتے ہیں پنجوں کے بل ہو جاتے ہیں ہوا گیا گیا فرمایا اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ فرشتوں کے حجوم میں میں رک جاتا ہوں کسی فرشتے کے پروں پہ میرا پیر نہ اتنے فرشتے آئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے جنازہ پڑھا قبر میں اتارنے کا وقت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں منعیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر قبر میں اترے فرمایا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے دھو سنکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کاش اس نوجوان کی جگہ میں ہوتا حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے لہت میں رکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اس کو لہت میں رکھتا جلدی سے چیرہ باہر نکالا پوچھا حضور کیا ہوا ارمایہ ہورے اس تیزی کے ساتھ اس کا لاشا لینے کے لئے دوڑی حیاء کے سوا میں نے چیرہ باہر کا وہ نوجوان ایمان کے ساتھ عشق رسول جس نے نماز کا وقت نہیں پایا روزے کی فرصت نہیں ملی ہاتھ اس پر فرض نہیں ہوا زکات فرض نہیں ہوئی کوئی اور عمل کر ہی نہیں سکتا زندگی میں کلمہ پڑا مسلمسن ہوا دنیا سے چلا گیا لیکن بڑے سے بڑے ولی بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس کو صحابیت کا درجہ مل گیا اور وہ جس نے زندگی عشق رسول میں لمحے جو بھی گزارے قبر میں عشق رسول لے کر چلا گیا دینو جوانو قبر کی تاریخی کو دور کرنا چاہتے ہو تو روشنی کا انتظام کر لو امام احلے سنت فرماتے تھے کہ کہ قبر جو ہے وہ اندھیری کوٹھڑی ہے صاف ہے بچھو ہے قبرات تنگی ہے سنائے قبر میں یہ سب ہوگا لیکن ہماری قبر میں کیا ہوگا فرماتے قبر میں لہرائیں گے تاہش تاہش شش میں شنور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی جب حضور کی سواری آئے گی نا تیرا نظر آئے گا ہماری قبر میں صاف پچھو نہیں ہوگی ہماری قبر میں قابہ قبرات تنگی نہیں ہوگی لیکن قبر سے نور کے چشمیں پھوٹنے لگ جائیں گے یہ مقام ملا کیسے یہ مرتبہ ملا کیسے فرماتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے انفت رسول اللہ کی یہ رسول اللہ کی محبت نے ہمیں برمادوں میں سے بچایا ہے یہ حضور کی محبت نے ہمیں ہلاکت سے بچایا ہے حضور کی محبت نے ہمیں تمہا ہی سے بچایا ہے اے نوجوانوں دنیا کی گندی محبت تو سب نے آپ کو بچا لو کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے ساتھ تم نے غلط دوستیاں لگا لی ہے یہ گندی محبتیں چھوڑو مدینے والے سے پیار کر لو دنیا کی محبت پرباد کرتی ہے مدینے والے کی محبت آباد کر دیتی ہے دنیا کی محبت لوگ لکاتی ہے مدینے والے کی محبت لوگ مٹاتی ہے دنیا کی محبت اجار دیتی ہے مدینے والے کی محبت بندے کو تار دیتی ہے اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں من احبہ سنتی فقط احبانی ومن احبانی کانا معیہ فی الجنہ ورمائے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیہ فی الجنہ وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا دنیا سے محبت کرتے دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی اولاد سے محبت کرتے ہیں کبھی کبھی اولاد بھی نام مرمان نکل جاتی ہیں دوست محبت کرتے ہیں دوست کسی موڑ پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم بدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے نہ بے وفائی ہے نہ دھوکہ ہے بدینے والے کی محبت دنیا قبر و آخرت میں عزت دلائے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے میں قل ارکل تم تحبون اللہ فتہ بعونی احبون اللہ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو رسول پاک کا کہنا مانو یحبکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا رسول پاک کی اتباع محبوب الہی بنا دیتی ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے یہ خسارے میں نہیں رہتے اللہ فرماتا ہے سورہ اعظام میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا اللہ رسول کا کہنا جو مانے گا اس کو صلاح کیا ملے گا اللہ پاک فرماتا جو اللہ رسول کا حکم مانے اللہ اسے ان کا ساتھ ستا کرے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا اور اللہ کا فضل کن پر ہوا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یہ اللہ کے محبوب کی فرما برداری کا سلا بیان کیا جا رہا ہے آج دنیا کے مال کے چکر میں سوتی کاروبار میں کئی لوگ پڑ گئے بشور لینے لگے حرام کمانے لگے بلاوت کرنے لگے دھوکہ دینا لگ گئے قبضے کرنے لگ گئے جاداتیں ہڑپ کر گئے کمیٹیاں کھا گئے کرزیں دبا گئے لوگوں پر صلح کرتے زیادیاں کرتے خدا را اپنے اپنے دناؤں سے بچاؤ یہ دنیا کا عیش مال یہ بھی یہی رہ جانا ہے اور جو سنت پر عمل کرنے والا شریعت پر عمل کرنے والا ہے یہ قبر میں جب جائے گا تو اس کا شریعت اور سنت پر عمل کرنا اس کی قبر کے لیے روشنی بنے گا قبر کے لیے سبون بنے گا قبر میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوہوں کا سریعہ بنے گا لیکن جو گناہ کرتے جرم کرتے برائی کرتے گندے کام کرتے مریں گے شراب پیتے مر گئے زنا کرتے مر گئے بے حیائی کرتے مر گئے پشتائیں گے اللہ رب العزق قرآن پاک میں پرماتا ہے اس وقت بندہ محلت مانگے گا اے اللہ مجھے تھوڑی مدد محلت محل جاتی میں صدقہ کرتا میں نیکوں میں سے ہو جاتا اس وقت محلت مانگے گا یہ مجرم اور گناہگار یہ اللہ سے محلت مانگے گا یا اللہ تھوڑی سی مولد مل جائے بلکہ دن کا ایمان برباد ہو گیا یہ تو قیامت کے دن پشتائیں گے اور کہیں گے یا لائی تنی کنت ترابا یا لائی تنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کوئی کہے گا یا لائی تنی کاش میں نے خلا کو دوست میں بنایا ہوتا اس وقت پشتاوا کام نہیں آئے گا آج دورے دوست میں بناؤ آج دنیا کی حوض میں نہ فرمانیاں نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لو پرہیزگاری اختیار کر لو کیونکہ آج دنیا کی تنگیاں بھی تھوڑے دن کی ہیں آسائش اور لذتیں بھی تھوڑے دن کی ہیں مر جانا ہے لیکن جو حرام سے بچے گا جو گناہ سے بچے گا جو پرہیزگاری اختیار کرے گا ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین متقی کہاں ہوں گے یہ امن والی جگہ پہ ہوں گے آج چھوڑی دیر دوپہر کی گرمی میں باہر کھڑے ہو کے محشر کا پچاس ہزار سال کا دن یاد کرو ایک ایک نعمت کے بارے میں جب پوچھا جائے گا اس دن کو یاد کرو جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا اس دن موہوں پر مورے لگا دی جائے گی تمہارے ہاتھ کون بولیں گے گواہی دیں گے جو تم کمائی کرتے تھے اس دن کو یاد کرو جب سور سلامیل پر آگ برسارا ہوگا زمین تامبے کی طرح دہک جائے گی اس نے ایک ایک حمل کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی صحابہ میں تشریف لائے فرمایا اِذَا زُلْزِلَةِ لَرْتُ زِلْزَالَحَا وَاخْرَدَةِ لَرْتُ عَسْقَالَحَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا جَوْمَا اِذِن تُحَدِّثُ وَأَخْبَارَحَا اب اس آیت پر پہنچے فرمایا لوگو جانتے ہو یہ آیت کیا ہے ارز کے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جَوْمَا اِذِن تُحَدِّثُ وَأَخْبَارَحَا اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی زمین بولے گی اے اللہ اس بندے نے فلاں وقت میرے اوپر یہ کام کیا تھا آئے لوگوں سے چھپا کر کنڈیاں لگا کے پردے کر کے تم سمجھتے میں بڑا چالاک ہوں اللہ پاک فرماتے اللہ یعلم من خلق وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کیا اسی کو پتا نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ یعلم من خلق کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ باریک سے باریک باتیں بھی جانتا ہے اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو اس کے باوجود اگر ہمارے آزا سلامت ہے کہ ہمارا کمال نہیں اس رب کی رحمت ہے جس نے ہمارے پردے رکھ رہے ہوئے ہیں اس نے عیب چھپائیں اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوئے ہیں تمہیں سے اپنا فخر اور کمال تبلتے لگ گئے ہو اللہ پاک فرماتہ اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَا شَدِیدِ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت سخت آج آج ہی سالِ صحاب کے سشتہ مامے ہم جمع ہوئے ہمیں موقع ملا سوچ و بچار کرنے کا غور و فکر کرنے کا ہم اپنے رب سے دوستی لگا لیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی لگا لیں صحاب اور اہلِ بیعت کے فرمہ بردار بن دنیا کے لالچ میں آکے اللہ کو ناراض نہیں کرنے حرام نہیں کمانا جھوٹ نہیں بولنا حیرہ پھیری نہیں کرنے کسی کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا زین بنا لیں کہ انشاءاللہ میں نے ستری زندگی بسر کرنے نماز کی پبندی کرنے پرہیزگاری خیار کریں اللہ فرماتا ہے انہا المتقین فی مقام امین یہ امن میں ہوں انہا المتقین فی جناد و نہر کئی فرمائے انہا المتقین فی جناد و نعیم کئی فرمائے انہا المتقین فی زلال و عیون کئی فرمائے انہا المتقین فی جناد و عیون کئی فرمائے انہا المتقین فی جناد و نہر کئی فرمائے انہا للمتقین مفاظہ کئی فرمائے واللہ بلیج المتقین یہ پرہیزگار ہمیں امن میں سائوں میں چشموں میں نعمتوں میں ہوں گے باغوں میں ہوں گے یہ امن میں ہوں گے اللہ ان کا دوست اللہ ان کے ساتھ یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے یہ جنت میں ہوں گے ان کے لئے تیار کی ہے آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لئے آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لئے آئی آئی سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ دنیا کو ایسے گزارنا ہے آخرت کی تیاری میں پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنی ہے سچی توبہ کر سچی پکی توبہ کر اللہ کو راضی کر نماز کی پابندی کر جتنے آئے ہیں آج سارے نیت کریں میں آنسو دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھوں میں اس وقت جب آنسو برستے ہونا کتابوں میں لکھا اس وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہو اس رحمت کے نزول والی کھڑی بھئی سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ کرے اللہ پچھلی زندگی میں جو بھی مجھ سے ہوا اس کی میں توبہ بھی کرتا اور آئندہ انشاءاللہ تیری اور تیرے پیارے سونے حبیب کی نافرمانی نہیں کروں کریں تاہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑ کسی کو دھوکا دھوکا جھوٹ کے کام میں پڑھنے ہی نہیں تھوڑی کھا لیں ستری بے شرمی دے مرگے نالوں ساگ سروں دا چنگا بے غیرت دی سنگت نالوں سانگ چوڑے دا کوئی ایسے حرام کام نہیں کرنا تھوڑی کھا لیں گے لیکن حلال کی کھائیں گے سچ والی اور انشاءاللہ حلال روزی کھائیں اپنی اولاد کو حرام روزی نہیں کھلانے تو سب نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگائیں دعوت اسلامی کا دینی محول اختیار کریں ہفتہ واری اشتماع جلال پر جٹہ میں ہوتا ہے مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں جمعیرات پر اس میں شرکت کیا کریں مدنی کافلوں میں سفر کریں علاقہ دورے میں شرکت کریں نیکی کی دعوت عام کریں گھر مدنی چینل چلائیں بچیوں کا جو درس بن رہا ہے آپ کے باگوال میں یہاں جو درس بنے گا اس میں اپنی بچیوں کو داخل کروائیں انشاءاللہ یہ بچیاں بااخلاق واقردار بنیں گی سیدہ خاتون جنت کے در کی تنیز بنیں گی انشاءاللہ ان کو عشق رسول ملے گا تو اپنے بچوں کے اچھی تربیر بھی کریں خود بھی دعوت اسلامی کے اجتماع اور محول میں شامل رہے اللہ پاکہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دیں اور ہمارے جاوہا جی نواز سب کی بیز سا بخشش فرمائے ان کے بچوں کو آج کے اجتماع کا عجر بھی عطا کریں اور آپ سب بھی جو اتنی گرمی میں آئے ایسے موسم میں اسے جا وہ جا آپ لوگوں کی شرکت یا اللہ کو بھی اس کا عجر عطا کرے آپ سب آئے ہیں اللہ کو اس کا سواب عطا کرے یا آپ کی بھی آپ کے بھائیوں سے محبت ہے اللہ اس محبت کو قبول کرے اور ہاں جنواز سب کو اس کا سواب عطا کر کے اندھی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا ہم سب جو آئے ہیں اللہ ہماری بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا آمین و جاہی خاتم نبیین محترم پیارے اسلام بھائیوں جس طرح آپ نے فکر آخرت پر اصلاحی بیان سنا پیارے اسلام بھائیوں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ اس کا ایمان ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور علماء اکرام فرماتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیرے کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا بھی ہے اور پیارے اسلام بھائیوں الحمدللہ اس وقت کے ولی کامل امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتم الالیہ جو کہ غوث پاک کے سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں یعنی جو امیر علی سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث آزم کا مرید بنتا ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا فرمان ہے میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا پیارے اسلام بھائیوں ہمارے پاس بڑا اہم موقع ہے ہمارے پاس مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد حضرت تاری دامت برکاتم الالیہ تشریف فرما ہے اور ان کو امیر علی سنت مولانا علیاس قادری دامت برکاتم الالیہ نے اپنی وقالت اتا فرمائیے اپنی اجازت اتا فرمائیے یعنی رکن شورا امیر علی سنت کا مرید کروا سکتے ہیں تو آپ میں سے جو اسلامی بھائی ابھی تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہے بڑا ایک پیارا موقع ہے اہم موقع ہے کہ ہم رکن شورا کے ذریعے امیر علی سنت کے مرید بن جائیں امیر علی سنت کے مرید بنیں گے تو انشاءاللہ غوث آزم کے مرید بن جائیں گے اور غوث آزم کے مرید بنیں گے تو انشاءاللہ مولا علی کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا تو میں آپ تمام اسلام بھائی کو گدارش کروں گا جو کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہے وہ رکن شورا کے ذریعے امیر علی سنت کے مرید بن جائیں اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہے تو بیعت برکت حاصل کر لیں وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ساتھ ساتھ امیر علی سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ہمیں ایک مرتبہ توبہ بھی کروا دیں اور امیر علی سنت کا مرید بھی کروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے سارے گناہوں سے اور آئندہ اللہ ورسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے غوث پاک کا یا اللہ پاک مجھے اس سلسلے کی برکتوں سے مالہ مال فرما اللہم آمین سلوہ علیہ وآلہ وسلم مہترم پیارے سلام بھئیو سحیل بھئی کی طرف سے والے صاحب کے عصار سواب کے لئے اعلان بھی ہے کہ اسی جنازہگاہ کے لئے والے صاحب کے عصار سواب کے لئے پانچ ہزار پیان نے پیش کیا ہے گاؤں کے اندر پانچ مساجد ہیں اور پانچوں مساجد میں پانچ پانچ ہزار رپیہ اور پانچوں مساجد کے جو امام سہبان ہیں ان کے لیے دو دو ہزار رپیہ اسی طرح لاجپال ویلفر سوسائٹی اور بھاگوال ویلفر سوسائٹی دونوں سائٹیز کے لیے تین تین ہزار رپیہ اور جو مدرسہ یہاں پر بچیوں کا جامعہ تلمدینہ تعمیر ہو رہا ہے اس کے لیے چار لاکھ پانچ ہزار رپیہ انہوں نے والد صاحب کے سال سواب کے لیے پیش کیا ہے اللہ پاک ان کی یہ کوشش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائی اب انشاءاللہ دو اشعار صلات و سلام کے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ حیث صاحب دعا فرمائیں گے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع عبض میں حیدہ ید پیلا ہو سلام جیسوں آنی گھڑی جم کا تیر پاکا چاند اس دل لفرو سے ساعت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام پتنی پتنی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نظار جانے رحمت پیلا ہو سلام شبِ اسرا کے گولا بیدا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع عبض میں ہی ہدایت پیلا ہو سلام سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہمارے سلو بھائی اور شاہد بھائی قبالی صاحب کے لئے ہیں جو پڑھائی کی گئے ہیں سالس وام سالس دعوت اسلامی کے مدرسے کے ناظمین کی طرف سے ملا ہے آپ نے بھی جو پڑھا ہے وہ میرے ملک کر رہے ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورت اخلاص یہ بھی آپ سے پڑھ کے مجھے ملک کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن 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 جو پڑھا آپ نے بھی ملک کر دیں مدوا سے پہلے پھر ایک دفعہ یاد دلاؤں تو میں ملو واقعی اتنا سفر کر کے مجھے بار بار یار اتنے نوجوان آئے سارے گھر پکے نمازی باتی اپنے مہمان کو یہ تحفہ تو دیں گے میں بتایا کہ ہم دعوت سامی کے مملکین بیان کے پیسے نہیں مانتے میں آپ سے کیا مانگا عشق رسول مانگا اللہ سے محبت نماز کی پفل سارے نیت عام طور پر ہم یہ بتاتے کم ہے آج چلے میں جا رہا ہوں تو ذکر کرتا ہوں آج انشاءاللہ رات کو میری مدینہ پاک کے لئے روان دیئے اور یہ بھی حجیب بات ہے میں کئی دن سے سفر میں ہوں اور آج میں نے بھی جا کے بس گھر سے بیگ لینا اور پھر لاؤرین پورٹ پہ جانا ہے یہی میرا سفر لیکن آپ سب اگر یہاں باقوال والے اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی بارگاہ میں کل آپ کا سلام پہنچا دوں پہنچا دوں سلام آپ کا اور یہ بھی ارز کر دوں کہ حضور یہ جتنے آیت جاتے ہیں ہمارے حجیب بہر نواز صاحب کے حسال صاحب کے اجتماع میں نماز کی نیت کر کے گئے ہیں یہ ارز کر دوں حضور سے کیا کہ آپ ان کو مدینہ بھولا لیں حضور آپ کے غلام آپ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو سلام بھی بھیجائے اور نماز کی نیت کی ہے سب نے حضور آپ ان کو اپنے روزے پہ بھولا لیں ارز کر دوں کل جائے نماز پر پندی سے پڑھیں گے پھر انکشاہ گے اللہ وسلم کو محبت رسول میں برکت ہے الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہ اللہ صلی علیہ سیدنا محمد انکاماتو حق و تردالہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم جو قرآن پاک دلود پاک کلمہ شریف اور پڑھائی میرے مل کی گئی یا اللہ ساری نیکیاں قبول فرمالے اے پاک پروردگار ان سب پر ملنے والا ثواب آج کس اجتماع کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے آپ کے والدین تمام انبیاء و مرسلین صحابہ اور اہلِ بیعت خلفاء راشدین امہات المومنین سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین تمام اہلِ بیعتِ اطحار ام المومن بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام تابعین تابعین عیمہ مشتہدین امامِ عاظم غوثِ عاظم تمام اولیاءِ اممت ہمارے والدین تمام ہمارے رشتے دار تمام مسلمان فوج و تکان زندہ آنے والے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا خصوص بالخصوص ہمارے حاجی مہر نواز ساتھ کو اس کا ثواب اتا فرما کے ان کی قبر کو روشن فرما الالالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے پیارے محبوب کی شفاعت اتا فرما دے جنت الفرلوس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اتا فرما دے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ پاک جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار دنیا سے بہت ہو چونکہ سب کو اس کا ثواب اتا کر کے نیکوں کے درجے بلند فرما کنہ گاروں کی بخشش فرما اے اللہ پاک ہماری تمام تر نیک دعائیں قبول فرما لے بیماروں کو شفاہ دے بے اولادوں کو نیک اولاد اتا فرما بے روزگاروں کو نیک روزگار اتا فرما کرزداروں کے کرزے دور فرما گریلونا چاکیاں اور چھگڑے دور فرما تنگ دستی اور بے روزگاری دور فرما جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے بیٹے اتا فرما ہمارے سحیل بھائی کو ہمارے نازم بھائی کو یا اللہ نیک صالح بیٹا اتا فرما اپنے کرم سے یا اللہ جھولیاں بھر دے ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا حسب اللہ و نعم الوکین نعم المولا و نعم النصیر اصا یکسی کا ہم اللہ ہم السمیع العلیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا ذل جلال والاکرام کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حرب قصو مجبور کی ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو شلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلیمہ بارک علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبی اجمعین برحمت کا یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم